ڈیئر سوڈینٹس اسلام علیکم امید آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ لوگوں کو خوش رکھے ہم نے ارگینک کمپاؤنڈز کا سٹارٹ لیا ہوا ہے یونٹ نمبر ففٹین ہے اور اس پر آج لیکچر نمبر ففٹین میں آپ لوگوں کے حسابنے لائے ہوں ہماری مین ہیڈنگ جو ہے وہ ہے فنکشنل گروپ اینڈ ہومو لوگ سیریز اچھا اس دن لیکچر نمبر فورٹین میں میں نے فنکشنل گروپ اینڈ آئیسوموریزم لکھ دیا تھا تو انہوں سے تھوڑی غلطی ہوئی تھی تو بارہ فنکشنل گروپ کی تعریف میں نے کر دی تھی اور آج ہومو لوگ سیریز کی تعریف کو ہم دیکھ لیں گے اور اس کے بعد جو ہے کلاسیفکیشن آف ارگینک کمپاؤنڈ کی طرف ہم آئیں گے تو یہ کچھ بیسک ٹرم ہیں ارگینک کمپاؤنڈ میں جس میں ایک امپورٹنٹ بیسک ٹرم فنکشنل گروپ ہم پڑھ چکے ہیں آج انشاءاللہ ہومو لوگ سیریز کو ڈسکس کر لیں گے تو لیکچر کا سٹارٹ لیتے ہیں میرا نام ہے غلاب نبی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا خوبصورت سچینک کمشری والا تو آج کی جو امپورٹنٹ ڈیفینیشن میں آپ لوگ کے سامنے لائے ہوں وہ ہے ہومو لوگس سیریز ہومو لوگس سیریز ہومو لوگس سیریز جو ہے یہ امپورٹنٹ ڈیفینیشن ہے جو آج کی ڈیفینیشن میں آپ لوگ کے سامنے لائے ہوں تو دیکھیں ہمارے پاس جو ہے کیونکہ ارگینی کمپاؤنٹ بہت زیادہ ہیں ان کی ویرائیٹی بہت زیادہ پائی جاتی ہے تو اکیلا اکیلا ارگینی کمپاؤنٹ کو سٹڈی کرنا بہت زیادہ مشکل ہے ملین کی تعداد میں ارگینی کمپاؤنٹس موجود ہیں تو کیا کیا جاتے ہیں ارگینی کمپاؤنٹس کو کلاسیفائیڈ کیا جاتا ہے تاکہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ انفرمیشن حاصل کی جا سکیں تو ہمارے پاس سریز افرگینی کمپاؤنٹ ہوگی جیسے کہ ہمارے پاس الکین الکینز یہ الگینی کمپاؤنٹ کے ایک سریز ہیں الکینز جس کا اپنے ایک جرنل فرمولا ہے جس کو ہم لکھتے ہیں سی این ایچ ٹو این پلس ٹو سے تو یہاں این کی قیمت جو ہے یہ کاربن کی ایٹموں کی تعداد کو شو کرے گی جیسے اپنی یہاں سی ون ڈالا ہے تو یہاں سی ون ڈالیں یہاں ون ڈالیں تو آپ کے پاس آ جائے گا سی ایچ فور ٹھیک ہے نا یہاں پر آپ ٹو ڈالیں تو یہاں بھی ٹو ڈالیں تو آپ کے پاس ہو جائے گا سی ٹو ایچ سکس یہاں تھری ڈالیں اور یہاں تھری ڈالیں ٹو تھری در سکس پلس ٹو ایٹ اس لیے کے ساتھ سی فور ایچ ٹین سی فائف ایچ ٹویلو سی سکس ایچ فورٹین سی سیون ایچ سکسٹین سی ایٹ ایچ ایٹین سی نائن ایچ ٹوینٹی اور سی ٹین ایچ ٹوینٹی ٹو تو دیکھیں یہاں ہمارے پاس ارگینک کمپاؤنڈ کی ایک سیریز آ چکی ہے اس کا نام میتھین ہے میتھین یہ ایتھین ہے اس کا نام پروپین ہے یہ بیوٹین ہے یہ پینٹین ہے پانچ کاربن ہے اس میں اس کو پینٹین کا نام دیا جائے گا یہ ہمارے پاس ہیکزین ہے ہیکزین یہ ہمارے پاس ہیپٹین ہے ہیپٹین اکٹین نونین اور یہ ہو جائے گا ڈیکین تو یہ ہمارے پاس ارگینک کمپاؤنڈ کی ایک سیریز آ رہی ہے سیریز اب ارگینک کمپاؤنڈ اگر آپ تھوڑی سیریز کو چیک کر رہی ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں ایک تو ان کا جرنل فرمولا سیم آ رہے ہیں سی این ایچ ٹو این پلس ٹو ہمارے سامنے آ رہے ہیں اگر آپ ان کی کیمیکل پراپٹیز کو دیکھیں گے تو ان کی کیمیکل پراپٹیز بھی سیم ہوں گی تقریبا ان کی جو کیمیکل پراپٹیز ہیں وہ کیا رہیں گی سیم رہیں گی نمبر ٹو اگر آپ ان کی سٹرکچرل فیچر کو دیکھیں گے سٹرکچر فیچرز کو تو وہ تقریبا سیم رہیں گی سٹرکچر فیچرز اور تیسے نمبر پر ان کی جو فیزیکل پراپٹیز ہیں فیزیکل پراپٹیز وہ ڈیفرنٹ رہیں گی ان کی جو فیزیکل پراپٹیز ہیں وہ کیا رہیں گے ڈیفرنٹ رہیں گی جیسے میلٹنگ پوائنٹ ہے بوائلنگ پوائنٹ ہے ڈینسٹی ہے یہ ان کی ڈیفرنٹ رہیں گی اور دو ایڈجیسنڈ میمبر یہ دو ایڈجیسنڈ میمبر ہیں ان کی درمیان جو فرق ہوگا وہ سی ایش ٹو کا ہوگا اس کو نام دیتے ہیں میتھائلین ایم ای ٹی ایچ وائی ال ای این ای میتھائلین گروپ دو ایڈجیسنڈ میمبر جیسے اب یہاں اس میمبر کو لے لیں اس میمبر کے درمیان فرق کس کا آئے گا سی ایش ٹو کا ان دو میمبر کو لے لیں دو ایڈجیسنڈ میں فرق کس کا آئے گا سی ایش ٹو کا یعنی میں کیا کرتا ہوں کہ سی سیون ایس سکسین کے اندر سی ایس ٹو کو ایڈ کروں تو سی ایٹ ایس چیٹین آئے گا یہاں اگر سی تری ایس ایٹ میں میں سی ایس ٹو کو ایڈ کروں سی تری ایس ایٹ میں تو کیا آجائے گا سی فور ایس ٹین ہو جائے گا یعنی دو ایڈجیسنٹ میمبر کے درمیان جو فرق ہوگا وہ کیا ہوگا سی ایس ٹو کو ہوگا تو یہ جو سی ایچ ای ٹو ہمارے سامنے ہیں جو ڈیفرنٹ فرق لارہا ہے اس کو نام دیا جائے گا میتھائیلین گروپ میتھائیلین گروپ کا نام دیا جائے گا تو یہ جو سیریز آپ کے سامنے میں نے بنائی ہے اس سیریز کو نام دیا جاتا ہے ہومولوگس سیریز ہومولوگس سیریز تو یہ ہومولوگس سیریز کی بیسک باتیں ہیں تو اب ڈیفنیشن کے الفاظ کو اب بس نوٹ کریں شابش جو چیز میں نے وہاں لکھوائی ہیں اسی ڈیفنیشن کے الفاظ کو ہم نے آگیا بھی لکھنا ہے تو سیریز آف ارگینک کمپاؤنڈ سیریز آف آف ارگینک کمپاؤنڈ ایسے ارگینک کمپاؤنڈ کی series having similar structural feature the series of organic compounds organic compound ki S-E series having similar structural feature جس کی structural feature similar ho structure तकरीबन सेम आए जैसे आप methane के structure को देखें तो कुछ इससरा बनता है methane के structure को देखें कुछ ऐसे बनेगा ethane के structure को आप देखेंगे C2S6 को तो कुछ ऐसे बनेगा यह जो खाली जगी है यहाँ पर आप है डूजन ले ले तकरीबन structure similar रहते है इतना ज़्यादा फार्क नहीं रहता structure feature similar है and having similar chemical properties chemical properties भी क्या होंगी इस सीरीज की सेम होंगी chemical properties भी इस सीरीज की क्या हो जाएंगी सेम हो जाएंगी chemical properties भी क्या हो जाएंगी सेम हो जाएंगी ڈفرم کس ہوگئی BUT EACH MEMBER but EACH MEMBER DIFFER FROM ADJESSION DIFFER FROM ADJESSION ممبرز بائے سی ایش ٹو گروپ بائے میتھائلین گروپ ہر ایجیسٹر میمبر جو ہے میتھائلین گروپ کے لیاس سے علیہ دا ہو اس کے لیاس یعنی اس میمبر میں فرق جو ہے سی ایش ٹو کو ہوگا اگر میں سی ایش ٹو سی فائی ایش ٹو کے اندر سی ایش ٹو کو ایڈ کرو تو سی سکس ایش ٹوٹین ہو جائے گا تو اس سریس کو نام دیا جائے گا اس کالڈ ہومولوگس سریس اس کالڈ ہومولوگس سریس کا نام دیا جائے گا یہ اس کی پراپٹیز ہیں کامن کریکٹرز ہیں پراپٹیز ہومولوگس سریس کی آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہیں تو یہ سریس ہمارے پاس کیا کلائے گی ہومولوگس سریس آپ کے سامنے کلائے گی تو ہر اس سریس کا اپنا جو ہے جو فنکشنل اپنا جو ہے سیم مالیکولر سیم فرمولو ہوگا جس کو اس سریس کا سی این ایچ ٹو این پلس ٹو ہے تو یہ تعریف کے الفاظ آپ کے سامنے آ چکے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا کلائے گا ہومولوگس سریس ایک اور سریس بنا لیتے ہیں اس کو نوٹ کر لیں شابش نوٹ کر لیں ہمارے پاس ایک اور سریس جو ہم بنا لیتے ہیں let's suppose یہاں پر ہم جو ہے یہاں پر الکول کی سریس کو لے لیتے ہیں الکول کی سریس الکول ہمارے پاس جو الکول موجود ہیں اس کی سریس کو ہم دیکھ لیتے ہیں جلدی سے الکول کی سریس کو دیکھ لیتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس الکول جو ہے الکول اس کو ہم آر او ایچ سے شو کرتے ہیں اس کے جو جنرل فرمولہ ہے سی این ایچ ٹو این پلس ون اور یہاں لگا دیتے ہیں او ایچ سی این ایچ ٹو این پلس ون اور یہاں پر کیا لگا دیں گے او ایچ لگا دیں گے اب دیکھیں اس کو سب سے پہلے کمپورن کو دیکھیں یہاں پر ون لگا دیں سی ون یہاں ہمارے لگا دیں ٹو ون در ٹو پلس ون تری اور یہاں لگا دیں او ایچ اس کا نام ہو جائے گا ایتھائیل الکول ایتھائیل الکول ایتھائیل الکول اس طرح سے یہاں پر ٹو لگائیں دیکھیں ہو جائے گا سی ٹو یہاں ٹو لگائیں ٹو ٹو در فور پلس ون ایچ فائف او ایچ سوری اس کا نام ہے میتھائیل الکول یہ ایتھائیل الکول لگ دیا ہم نے میتھائیل الکول یہ ہمارے پاس آ جائے گا ایتھائیل الکول ایتھائیل الکول اس طرح سے یہاں ٹھو لگائیں ایتھائیل الکول یہ ہو جائے گا آپ کے پاس 248 پلس 1 9 بیوٹائیل آلکوہل پینٹائیل آلکوہل ہیکزائیل آلکوہل 26 یہ لگا دیں 2612 پلس 1 13 ٹھیک ہے C7 یہ 17 پلس 1 14 پلس 1 15 ہپٹائیل آلکوہل C8 16 پلس 1 17 اکٹائیل آلکوہل C19 یہ یہاں نہ ہی لگا دیں 18 19 پلس 1 19 نون آلکوہل اور ڈیکائیل آلکوہل تو یہ ہمارے سارے ہیں حمولوگ کے سریز آ جائے گی حمولوگ کے سریز اور یہ حمولوگ کے سریز چو ہے آلکوہل کی آ جائے گی تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گی حمولوگ کے سریز آف آلکوہل آپ دیکھیں یہاں جیسن ممبر میں آپ فرق دیکھیں فرق آرہا ہے CS2 کا یہ سی فائی ایس 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 ای ممبر ہے یہ ایڈجیسن ممبر ہیں یہ ایڈجیسن ممبر ہیں یہ ایڈجیسن ممبر ہیں ان کے درمیان فرق کس کا آئے گا C H2 کا آئے گا تو یہ سریز ہو جائے گی کیا کہہ لگے ہوم Chan logo so series کہہ لائے گا تو یہ مرارات کے لیکچر تھا میں سائٹ پر ہو رہا ہوں اس کو نوٹ کن لیں شابابہ جلدی سے نوٹ کن لیں جلدی سے نوٹ کن لیں شابابہ نوٹ کن لیں امید ہے آپ لوگوں نے نوٹ کالی ہوگا تو آج کے لیکچر تھا امید ہے آپ لوگوں پسند آیا ہوگا بس گزارش آپ لوگوں سے پڑھتے رہیں محنت کریں ماری دعایں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں